مرک کمر باز زیدی آج ٹویلت کلاس کے انسیارٹی بائیولوجی چپٹر نمبر سیون ایولوشن کو نیٹ اقزام کی پریپریشن کے لیے اس کی مین لائنس کو میں انڈرین کر رہا ہوں ان انڈرین لائنس کو آپ یاد کر لیجئے گا میری پوسیبل اس میں سے کچھ کوششن آپ کو نیٹ کے اقزام میں مل جائے ایولوشن ایولوشن کی فیلڈ میں داروین نے لیمارک میں ورک کیا ہے ڈاروین کی بک کا نام کیا ہے The Origin of Species By Means of Natural Selection لیمارک کی بک کا نام کیا ہے Philosophic Zoologic فرسٹ پیچ کی لاسٹ لائن کو دیکھئے آپ Universe Universe is very Next page پہ دیئے Old Almost 20 million years old Okay Universe 20 billion years old है इसको डाइन के लीज़े Universe 20 billion years old Universe में अने गिलेक्सीज हैं गिलेक्सीज में गिलेक्सीज में गिलेक्सीज कंटेन स्टार अन्ड क्लाउड्स ऑफ गैस अन्ड डस्ट अन्ड गिलेक्सीज अन्ड गिलेक्सीज़े अन्ड गिलेक्सीज़े में हम रहते हैं जिस ग्लेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है उसको हम मिल्की वे ग्लेक्सी कहते हैं और अर्थ की ओरिजिन अन्ड गिलेक्सीज़े अर्थ बास सपोस्ट टो है बेन फॉर्पाइंट बिलियन एर्स बैक ओके फॉर्पाइंट मिलियन एर्स बैक जब अर्थ बनी थी तो उसको एक्मोस्फियर नहीं था वाटर वैपर मेथेन कबन डैक्साइड अमोनिया मोर्टेंट मास से रिलीज हो रही थी अल्टर वैटरेज ने जो संसे आ रही थी उन्हेंने वाटर को ब्रैक्या हाइड्रोजन अक्सिजन में और लाइटर अक्स हाइड्रोजन में आप इस परगरप की लास्ट माद देए लाइफ एपियर फाइफ हैंडेड मिलियन यर्स आफ्टर दा फॉर्मेशन आफ अर्थ अर्थ के बनने के बाद लगबख पॉन्सो मिलियन वर्स अर्थ के बनने के बाद लगबख फाइफ एड़न मिलियन यर्स के बाद लाइफ की ओरिजन भी मतल्द लगबख हम इसे कह सकते हैं कि फॉर बिलियन यर्स पहले آج سے فور بلین یارز پہلے ارٹھ پر لائف کی اورجن کیسے ہوئی اس کے لئے ٹائم ٹو ٹائم کئی تھیوریز آئی ہیں ایک تھیوری تھی تھیوری آف ایب آجنیسس تھیوری آف بی آجنیسس ایب آجنیسس مطلب لائف کی اورجن نون لیونگ سے ہوئی ہے لائف کی اورجن کی سوئی ہے نون لیونگ سے ہوئی ہے یہ مانا جاتا تھا بعد میں تھیوری آف بی آجنیسس کی لیونگ تھین سے لیونگ کی اورجن ہوئی تھیوری آف سکونٹینیس جنریشن کو لویس پاسچر نے سپورٹ گیا تھا ان کے ایکارڈنگ لائف کمز آن لی فرام پری ایگزیسٹنگ لائف مطلب کوئی بھی لیونگ جو پہلے سے لیونگ ہے اسی سے اس کی اورجن ہوتی ہے لیکن یہ تھیوری بھی ایکسپٹ نہیں رہی کیونکہ جو پہلے والی لائف ہے جو پہلا والا اورجن ہے اور اورگینزم ہے پھر وہ کہاں سے آیا میں ریوانس کروں پہلے سے کون سے آئی تھی تھیوری آف اے بیو جنیسز اور اے بیو جنیسز تھیوری کو وین ہیل مانٹ نے پروف کیا تھا اور تھیوری آف اے بیو جنیسز کو ایکسپلینگ کیا تھا ایرسٹوٹل بغیرہ نے ٹھیک ہے لیکن وین ہیل مانٹ اس کو کیا کیا تھا سپورٹ کیا تھا ریڈی نے لیوش پاسچن نے اس کو کریٹیسائز کیا انہوں نے دی تھی تھیوری آف سپونٹینیس جنیشن کو سپورٹ کیا تھا لیوش پاسچن نے بھی اور ریڈی نے بھی نیچ پیراف میں دیئے آپرین اور ہیلڈن کی ریڈنگ لائف ہیل کم پر پری ایگزیسٹنگ نون لیوی آرگنک مولیکیولز دیکھیں آر این پروٹین ایٹی ان کی تھیوری کو پروف کیا تھا ملر نے ملر نے اپنے ایکسپرمنٹ میں پری میٹو ایٹموسفیار کنڈیشن کو ڈبلپ کیا اور پھر ایکسپرمنٹ میں سیمپل میریشیٹ کو سنتیزائز کر کے یہ پروف کر دیا تھا کہ اوپرین کی تھیوری the origin of life صحیح ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا ملر نے اوپرین تھیوری کو سپورٹ کیا تھا ملر نے اوپرین تھیوری کو سپورٹ کیا تھا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے ایکسپرمنٹ میں پری میٹو ایٹموسفیار کو ڈبلپ کیا ٹھیک ہے اپنے ایکسپرمنٹ میں پری میٹو ایٹموسفیار کو ڈبلپ کیا تھا ٹھیک ہے اور ایکسپرمنٹ میں سپورٹ میری بنی بنا لیے تھے جو کی پروف کرتے ہیں کہ لائف کی origin نون لیونگ اورنگ مولیکیور سے ہوئی ہے ان کے ایکسپرمنٹ میں جو الیکٹر آر چیمبر تھا تب سیمپل ایمین ایسیڈ کی سنتیس ہوئی تھی انہوں نے یہ بھی observe کیا کہ ایکسپرمنٹ میں شوگر انرجن بیس پیگمنٹ اور فیٹ جیسے کمپاؤنڈ بن گئے تھے ٹھیک ہے نیکس پیس پیس ملر کا ایکسپرمنٹ ہے ٹھیک ملر کا ایکسپرمنٹ ہے نیکس پیس پیس ملر کے ایکسپرمنٹ ہے اس میں آپ کے ایک پینڈ یاد کرنا ہے میتھین امونیا ہائیٹروجن کا ریشو کیا تھا بوائلنگ وارٹر جس میں جس فلاس میں بوائلنگ وارٹر بوائل کے تھا اس کا والیوم فائف لیٹر تھا نیکس پیس اس چیم Ba چیم ما چیم چو چیم 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 اگو about 2000 million years ago ٹھیک ہے first solar form of life did not possible originate till about 2000 million years ago ٹھیک ہے next پیدا پہ دیئے earth is about 4000 years old ہمس بیگل ہمس بیگل سیل شپ ہے ہمس بیگل یہ دوارہ ڈاروین نے ڈاروین نے ڈاروین نے ڈاروین نے ڈاروین نے ڈاروین نے ڈاروین کی تھیوری کو پرپوسٹ کیا تھا ان کی بک کا نام کیا ہے origin of species by means of natural selection اور انہوں نے تھیوری کونسی تھی تھی تھیوری آف نیچورل سیلیکشن تھیوری آف نیچورل سیلیکشن کو ڈاروین نے ڈاروین نے سکھ سب ہیڈنگ میں ڈاروین کیا تھا پہلا پائنٹ تھا ان کا ان آرموس پورٹیلیٹی دوسرا پائنٹ تھا اسٹرگل تیسرا پائنٹ تھا ویرییشن چوتھا پائنٹ تھا سیکسور سیلیکشن سربائیکل آف فیٹسٹ ایکچلی میں ڈاروین نے نہیں دیا تھا دیکھیں ڈاروین نے سربائیکل آف فیٹسٹ نہیں دیا تھا ڈاروین نے اس کو موڈیفائیڈ کر کے سیکس وال سیلیکشن کی ثوری دیتی دیکھیں پھر نیکسٹ ہے ایڈیپٹیشن اس کے بعد تھا اوریجن آف اسپیشیز اس کا ڈیٹیر میں ڈاروین تھوڑی جو ایکسپلین کروں گا تب بتاؤں گا میں نیکسٹ پیس پا دیئے ڈاروین مالتھاس کے ایسے سے ایمپریس ہوئے تھے مالتھاس کا ایسے تھا مالتھاس کا مالتھاس نے ایسے ان پاپولیشن لگا تھا جسے ڈاروین اس کو پڑھ کر ایمپریس ہوئے تھے اور پھر ایچ ایم ایس بیگر شیف کو لے کر گیلٹ اکاوس آئس لینڈ گئے وہاں پہ جا کے اورگنی کولیشن کی سٹیڈی کری دیکھیں انہوں نے گیلٹ اکوز آئی ٹی فیملی کی برز کی سٹیڈی کری تھی ڈاروین کی کارڈنگ جو ریپرڈکٹیو لی نیچر میں فٹ ہوتا ہے وہ اپنی جنریشن یہ اپنا ایگزیسٹنس نیچر میں بنایا رکھتا ہے آپ پہ نیکس پیڈگرہ پہ آجیئے لازٹ نین میں دیکھئے پیسٹ پیڈگرہ پہ جیولوجیکل ٹائم اسکیلزے کس میں باتا گیا ہے جیولوجیکل ٹائم اسکیلز کو جو کلاسیفائی کیا گیا ہے وہ ایرہ ٹھیکھیں پیریڈ اور ایپوک بیٹن�ن دیجئے گا جیولوجیکل ٹائم اسکیلز کو کلاسیفائیڈ کیا گیا ایرہ پیریڈ اور ایپوک mi ENCE پیگرہ میں دیکھئے آپ پیگرہ پیگرہ میں کوئی ایسا پائنٹ نہیں ہیں اگر یہ ایموریلوجیکل سپورٹ فور ایموریلوشن ایموریلوشن انسٹ ہیکل بیز اباندہ ایموریلوشن سٹیرا سٹیر دورگر ایموریلوشن سٹیج کامون to all vertebrates that are abstinent added اس کو مارک کیجئے Embroaning stage common to all vertebrates سبھی vertebrates میں Embroaning stage جو ہیں وہ لگ بک ایک جیسی ہیں لیکن Embroaning stage میں added کے فیچر نہیں آتے that are abstinent added لیکن added میں ایسا نہیں ہوتا کہ سبھی vertebrates کے فیچر آنے لگیں سبھی vertebrates کے فیچر جو common وہ Embroaning stage میں ہے added stage میں کسی بھی vertebrates similar نہیں ہوتے ہیں انہوں نے point دیا ہے Embroaning of all vertebrates including human develop a row of vestigial gilsillate just behind the head یہ proof کر رہا ہے کہ سبھی vertebrates کی origin ایک ہی ancestor سے ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک پہنج ہمیں دیکھے گا this proposal was disapproved on carefully steady performed by Ernst von Beer he noted embryo never passed through the adult stage of the other animals ٹھیک ہے next comparative anatomy and morphology show similarities اس کے بیس پر ملک کمپریٹو anatomy کے بیس پر next پیج ماں دیکھے گیا ہے ایک ڈیاغرام بنا ہوا ہے اس ڈیاغرام کو دیکھیں آپ اس ڈیاغرام میں ایک پائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اے فیملی ٹری of dinosaur and they are living modern day counterpart organism یہ جو counterpart organism ہیں like crocodile and birds اس کو مارک کر لیجے ہے نا counterpart organism کون ہے crocodile اور birds اکی اسی پیج پہ لازم میں دیکھیں divergent evolution divergent evolution common ancestry کو شو کرتا ہے common ancestry ان میں پائی جاتی ہے جن میں homologous organ ہوتے ہیں homologous organ کسے کہتے ہیں those organs بیچ ہے those organs بیچ ہے similar in origin and structure but different in function called homologous organ homologous organ divergent evolution کو شو کرتے ہیں homologous organ کے بیچ میں جو affinities پائی جاتی ہے اس کو homology کہتے ہیں homology یعنی common ancestry کو proof کرتی ہے show کرتی ہے جتے بھی vertebrates ہیں ان کی arms مدھر four arms اور hind arms کا structure سی میں ان کی origin سی میں سی سی vertebrates کی origin کسی ایک ہی ancestor سے ہوئی ہے ہی اگر anatomical structure اور origin سی ہوتی ہے تو ان کے ancestor بھی common ہوتے ہیں vertebrates میں heart اور brain common ancestry کو شو کرتا ہے ٹھیک نیکس پیس پہ دیئے یہ لائن بہت important ہے جب diagram دیکھ رہا ہے بگن بیلیا اور پکر بیٹا اس کو مار کر لیجے یہ homologous organ ہے تیوری میں بھی لکھا ہوا ہے thorns and tendrils of bougain and kukar bita represent homology اس کو مار کر کیجئے thorns and tendrils of bougain and kukar bita represent the homology okay wings of butterfly and birds butterfly کے wings اور birds سے wings analogous ہیں کیونکہ ان کی anatomical structure same نہیں ہیں ان کی origin same نہیں ہیں ان organs کو analogous organ کہتے ہیں those organs of different species which are similar in function but different origin and structure called analogous organ اور ان کی بیچ affinities کو analogy کہتے ہیں analogy convergent revolution کو شوکرتی ہے convergent revolution کا مطلب ہوتا ہے different ancestors تیکھیں analogy example میں دیتا ہوں اور آگے اس میں دی ہیں eyes of octopus and mammals octopus کی آنکھ اور mammals کی آنکھ analogous ہیں philipar of penguin and dolphins یہ analogous ہیں philipar of penguin and dolphins analogous ہیں analogous organ کی origin کب ہوتی ہے جب وہ same habitat ملاتے ہیں اور homologous organ کی origin کب ہے جب وہ different habitat ملاتے ہیں homologous organ origin structure میں similar لیکن function میں different due to habitat adaptation اور adaptive radiation کو show کرتے ہیں analogous organ میں کی ہوتا ہے structure origin different ہوتی ہے birds similar in function due to same habitat کیونکہ وہ same habitat میں رہتے ہیں دیکھیں birds cubing اور bat cubing homologous ملاتے ہیں کیونکہ ان کی origin structure same ہے پہلے origin کو consider کرتے ہیں پھر structure consider کرتے ہیں پھر function کو اگر کوئی ایسا organ ہے جس structure اور function same ہو رہا ہو تو اس کو ہم پہ homologous میں رکھیں گے جیسے bat cubing اور birds cubing سمیلر ہے پھر وہ analogous میں نہیں آتا وہ homologous آتا ہے یہ دھیان اکنا نیر کے exam میں paper دیتے وقت کوئی اگر ایسا question آجائے پہلے اس کی origin کو consider کرنا اگر origin similar ہے تب homologous میں چلا جائے جیسے insects mouth parts homologous organ vertebrate brain homologous میں آتا okay next sweet potato اور potato sweet potato and potato یہ آپس میں کیا analogous organ کیونکہ sweet potato root ہے اور potato کیا ہے stem یہ example analogous کا ہے next paragraph جیسے آسٹ پڑھ آپ جیسے اسم آجائے بسٹن بیٹولیریا بسٹن بیٹولیریا میں ٹھیک ہے بسٹن بیٹولیریا انگلینڈ میں انڈیسٹلائزیشن سے پہلے انڈیسٹلائزیشن کے بعد موت بسٹن کی دو بیٹولیریا ملتی تھی ایک بسٹن بیٹولیریا تھی ایک بسٹن کارپنی فیرہ تھی جس وقت انڈیسٹلائزیشن نہیں ہوا تھا بسٹن بیٹولیریا کی پاپولیشن بڑھ رہی تھی کیونکہ یہ یلو کلر کے تھے اور اپنے آپ کو جو پلانٹس پہ لائکین گرو کر رہے تھے اس میں کیمو فریش کر لیتے تھے چھپا لیتے تھے اور پری ان کو نہیں کھا پاتے تھے سوری پریڈیٹر ان کو نہیں کھا پاتے تھے بسٹن بیٹولیریا انڈیسٹلائزیشن سے پہلے انگلینڈ میں جو فورس تھے فورس کے پری پر اگرنے والے لائکینز میں اپنے آپ کو کیمو فریش کر لیتے تھے اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے تو پریڈیٹر بڑڈز ان کو نہیں کھاتی تھی تو بسٹن بیٹولیری کی سنکھیا بڑھنے لگی لیکن بسٹن کاربونی فیرا اپنے آپ کو لائکینز میں نہیں چھپا پائے تو پریڈیٹر بڑڈز ان کو کھانا شروع کر دیا ان کی پپولیشن ڈیگریز ہوتی چلی لیکن انڈیسٹلائزیشن کے بعد جب انڈیسٹریز بن گئی تو اُڈمے سے دھواں نکلنے لگا دھواں آسپاس جا کے ڈیپوزیت ہونے لگا تو بسٹن کاربونی فیرا کی سنکھیا بڑھنے لگی بسٹن بیٹولیری کی سنکھیا کھٹنے لگی کیونکہ پریڈیٹری بڑڈز بسٹن بیٹولیری آپ کو کھانے لگی اور بسٹن کاربونی فیرا اپنے آپ کو کیمو فلیز کر لے گئے کیونکہ وہ دھواں میں چھپ جاتے تھے بلکہ دھواں چھپ جانے کی وجہ سے ان میں ایڈپٹیشن کے لیے میلین پیگمنٹ کا کنسٹریشن بڑھنے لگا جسے ہم کہتے ہیں انڈیسٹریل میلین اور بسٹن کاربونی فیرا کی سنکھیا بڑھ گئی اور ویڈ کیسے بڑھ گئے دارک کلٹ ہو گیا ٹھیک پی جب انڈیسٹریزیشن ختم گیا گیا دوبارہ سے پی فوریسٹ ہو گئے تو پھر سنکھے بڑھے گی بسٹن بڑھے سنکھے پڑھے گی تو یہ بسٹن موت کا ایکزامپل نیچول اٹریشن کو ایکسپرین کرتا ہے اور یہ ڈیریکشنل نیچول سیلیکشن کا ایکزامپل ہے میں بھی اس کو مارک کراتا ہوں پہلے اسی پیج پہ دیکھیں آپ ایک ڈیاغرام ہے homologous اور analogous کا تو اس کو مارک کر لیجئے ٹھیک ہے اس میں man cheetah whale اور bat کے four arms کا anatomical structure دیا گیا ہے سبھی میں humorous bone جس کو میں اچھے لکھا مرس پھر radius علنا اور last میں کیا phalanges ٹھیک ہے چونکہ سب کی anatomical structure سیم ہے سب کی origin بھی سیم ہے بھلے function different ہے function اس لئے different ہے کیونکہ وہ الگ habitat میں رہتے ہیں یہ سبھی analogous organ ہو گئے next page پہ دیکھئے next page پہ دیکھے بسٹن بیٹی ڈیاغ 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 nose ہورے پوپولیشن ہورے جو ایک یہ ایک ڈیاغ کس در ایک وہ پہ بسٹن passado 扇 ایک ان کی پوپولیشن وہ کس ы ڈیاغ آ اک چ ڈیاغ جی ہے نا نیچرل سیلیکشن ہے ٹھیک ہے ادھر سے اس کے اوپشنز ہوں گے لیکن آنسر کیا ہوگا آپ کا نیچرل سیلیکشن ہے اور یہ کونسا نیچرل سیلیکشن ہے ڈائریکشنل نیچرل سیلیکشن ہے ایک پوائنٹ دیکھیں ایکسیسی use of herbicide pesticide has only resulted in selection of resistant varieties in much lesser time scale اس کو مارکل دیجئے گا دیکھیں herbicide pesticide سے resistant variety develop ہو جاتی ہے یہ کس کا example ہے نیچرل سیلیکشن ہے ٹھیک ہے اسی میں مارک کیجئے آپ آگے لائن اور مائکروپس anti-partic against resistant ہو جاتے ہیں یہ بھی اسی میں example ہے میرا جو سیلیکشن نیچرل سیلیکشن کی تو دیذیان رکھیں جیسے ذہن کو جو یہ کریں نیچرل سیلیکشن میں دیکھیں نیچک سیلیکشن مائک جاتے ہیں انٹبان دیکھیں ہے نیچس پہ دوسیا ہے تک داروین گلپ گاوز آئس لینڈ پر گئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے داروین فنچز کی سٹیڈی کی تھی سمال بلیک برد تھی داروین فنچز اس کو کھایا تھا ٹھیک ہے نیکس پیچ پر دیئے یہ انہوں نے دیگرام دیا ہے وہ گلپ گاوز آئی لینڈ کی داروین فنچز کا دیگرام ہے یاد رکھے گا اس کو مارکل لیجے گا پوشنے سکتا ہے کہ یہ کیا شو کرتی ہے ใชz کو represent کر رہی ہیں ڈاروین فنچز ڈاروین فنچز کو explain کرتی ہیں ٹھیک ہے اورجنال ڈاروین فنچز کھوں تھی سی ریٹنگ تھی جو اورجنال ڈاروین فنچز تھی وہ کیسے تھی سی ریٹنگ تھی وہ سی ریٹنگ ہے نا بلیک فنچز سے ہی ادر برڈز کی اورجن ہوئی جو کہ ڈاروین فنچز کہلائی تھی اوکے یہ کوششن آتا ہے کہ ڈیاروین فنچز کی جو اوڑیجنل برڈ ہے اس کی فیڈ ہیپیٹیٹ کیا تھی تو وہ سیڈ ایٹنگ برڈ تھی ایڈیپٹی ریڈیشن سمجھ گیا نا الگلہ ہیپیٹیٹ میں رہنے کے لیے ان میں جو چنجز ہوتے ہیں اسے ہم ایڈیپٹی ریڈیشن کہتے ہیں اس کا ایکزامپل ڈیاروین فنچز ہے یاد رکھئے گا دوسرا ایکزامپل ہے آسٹیلین مارسوپیل اس کو یاد رکھئے گا نیکس ٹوپک ہے جو ڈیاروین دیا ہوا ہے دیکھیں ڈیاروین دیکھیں آپ ایڈیپٹی ریڈیشن آف مارسوپیل آف آسٹیلین اس کو مارک کر لیجئے مارسوپیل ریڈیشن سے تیسمنین والف ٹیگر کیٹ بینڈڈ ہانڈیٹر مارسوپیل ریٹ کنگارو بوم بیٹ بینڈی کوٹ کولا ان سے بکی اوریجن ہوئی ہے نیکس پیچ پہ دیئے یہ جو ڈیاروین دیا ہوا ہے اس کو مارک کیجئے پلیسینٹل میمال اور آسٹیلین مارسوپیل اگر اس کو مارسوپیل دیکھتے ہیں تو کنگورجن ایولیشن کو شو کرتا ہے جیسے مور مارسوپیل کیا شو کر رہے ہیں کنگورجن دیکھیں ہورجنٹل میں یہ کنگورجن ایولیشن کو شو کر رہے ہیں اور اگر ورٹیکل دیکھیں تب یہ ڈائیورجنٹ ایولیشن کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تب کس شو کریں گے ڈائیورجنٹ ایولیشن کو سمجھ میں آگیا نا ڈائیورجنٹ ڈائیورجنٹ ایولیشن ہے ڈائیورجنٹ ایولیشن ہے ڈائیورجنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں ایک جمبل دراؤں मौZ مارسیپیل کنورجنڈ آنڈٹر نمبر کنورجنڈ ماؤس مارسیپیل ماؤس کنورجنڈ لیمر سپوٹٹ کس کس کنورجنڈ اور مال آنڈٹر ماؤس لیمر کیا ہے ڈائیورجنڈ اسی طرح سے مارسیپیل مول نمبر مارسیپیل ماؤس سپوٹٹ کس کس fert کس کیا ہے ڈائیورجنڈ اوکے اسی کارا سورہا دیاغرم کُبڑا کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں لیمر ماؤس فلانگ سکوائرل باپکٹ وال یہ سب ڈائیورجن ڈیولیوشن کو شو کر رہے ہیں دیکھیں یہ سب ڈائیورجن ڈیولیوشن کو شو کر رہے ہیں اوکے یہ ڈائیورجن ڈیولیوشن کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیمر سپورٹ کس کس کنورجن فلانگ سکوائرل فلانگ فلانجر کنورجن باپکٹ تسمنی دیگر کنورجن وارف تسمنیل وارف کنورجن اوکے تو یہ کنورجن ڈیولیوشن آف آسٹری مارسوپیل مارسوپیل اور پلیسینٹل میمز کا ڈائیگرام ہے اس کو جاتھ کریے گا میں پھر دعا دوں جو فیگر سیون پینٹ سیون ہے اس میں اگر ہم ہوریجنٹل چلتے ہیں تو کنورجنٹ ہے اور ورٹیکل ہی چلتے ہیں تو ڈائیورجنٹ ہے پلیسینٹل میمز ان آسٹریلی آسٹری زیبیٹ دا ایڈیپٹی ریڈیشن ٹھیک ہے نیچس آجی ہے براجگل ایولیوشن میں ٹھیک ہے براجگل ایولیوشن میں پہلے گرام میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے بہت گلاسٹ مجھئے آپ بہت ایمپورٹنٹ پائنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا بھی یا سب کچھ رہے دے رہا ہے گوڈ کونسا ہے ٹو کی کنسپس آف داروین تھیوری آف ایولیوشن بہت ایمپورٹنٹ پائنٹ ہے یہ ٹھیک ہے ٹو کی کنسپس آف داروین تھیوری آف ایولیوشن کیا ہے برانچنگ ڈیسینٹ آف ایڈ نیچول سیلیکشن جات کیجئے برانچنگ ڈیسینٹ آف ایڈیسینٹ آف ایڈیوشن آر در ٹو کی کنسپٹ آف ڈیرمین تھیوری آف ایولیوشن ٹھیک ہے نیچول پائنٹ آ دیئے ٹھیک ہے لیمارک کی تھیوری کا نام کیا تھا لیمارک کی تھیوری کا نام تھا لیمارک نے لیمارک کی بک کا نام ہے فلسپک زولوجی ٹھیک ہے اور لیمارک نے تھیوری دی تھی انہیریٹنس آف ایککوائیڈ کریکٹر جس کو ایکسپلین کیا تھا جس کو ایکسپلین کیس پر میں کیا تھا پہلا پائنٹ تھی یوز اینڈیوز آف چھوری ٹھیک ہے ٹینٹینسی تو انکریز ٹھیک ہے ایفیکٹ آف انوارمنٹ اینڈینس آف ایککوائیڈ کریکٹر تو لیمارک کی تھیوری کا نام تھا انہیریٹنس آف ایککوائیڈ کریکٹر ٹھیک ہے لیمارک نے تھیوری کو جراف کا ایکسپلین کیا تھا نیکس پرگراف میں دیئے مالثس یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مالثس نے ایک ایسے لکھاتا ایسے اون پوپولیشن جس سے ڈاروین انفلینس ہوئے تھے اور پھر ڈاروین نے اورین ایفولوشن کی سٹیٹی کر کے تھیوری دیتی نیچرال سیلیکشن ٹھیک ہے نیکسٹ آگیا دیئے میکنیزم آف ایفولوشن پر دیئے میکنیز ایفولوشن میں ہیوگری بریج نے میوٹیشن کی سٹی دیتی میوٹیشن کرم دیا تھا ہیوگری بریج نے میوٹیشن کیسے کہتے ہیں سڈن ہیری ڈیٹر چینجز سڈن ہیری ڈیٹر چینجز which leads to the sudden ہیری ڈیٹر چینجز which leads to the اسپیشیشن called میوٹیشن میوٹیشن کو discontinuous variation بھی کہتے ہیں میوٹیشن کو discontinuous variation بھی کہتے ہیں میوٹیشن میوٹیشن are random and directional less ٹھیک ہے تو میوٹیشن کو یہ میوٹیشن کو میوٹیشن اسپلین نہیں نیکس پینٹ آج دیئے سالٹیشن 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 کسے کہتے ہیں یہ نا دیکھیں ہیری ڈیوٹی بھی جانے کھاتا ہیری ڈیوٹیشن کی میوٹیشن کاوز اسپیشیشن میوٹیشن کاوز اسپیشیشن اسپیشیشن مانے کیا ہوتا ہے origin of new species hence it's called سالٹیشن سنگل سٹیپ لارج میوٹیشن سنگل سٹیپ لارج میوٹیشن کو ہم ٹھیکتے ہیں سالٹیشن کہتے ہیں یاس نیکس پیج پہ دیئے نیکس پیج میں ہارڈی بینگر پرنسپل ہے ہارڈی بینگر پرنسپل میں الگیبرک ایکویشن ہوتی ہے آپ نے پڑھی بھی ہوگی الگیبرک ایکویشن ہوتی ہے a پلس b کا whole square is equal to a square plus b square plus 2ab یہاں پہ کہ ہوتی p plus q whole square is equal to p square plus 2p q plus q square دیکھیں ہارڈی بینگر پرنسپل کے کارڈنگ کیا ہے elite frequency in a population are stable and is constant from generation to generation اگر population کا size large ہوتا ہے تیکھیں gene pool total gene and their allele in a population remain constant یہ بات یاد رکھئے گا کی اگر population کسی ہے large size یہ قسم ہوتا ہے large size population میں ہوتا ہے تیکھیں large size population تیکھیں دیکھیں اس میں diagram جو بنائے اس diagram کو یاد کر لی جگہ یہ diagram natural selection کا ہے جنہوں نے نیچر selection کو different rates میں show کیا ہے پہلا ہے stabilizing دوسرا directional اور تیسرا ہے disruptive جو دیکھیں اس کو mark کر دیجئے تینوں کو directional ہے stabilizing ہے stabilizing میں کیا ہوتا ہے کی نہ زیادہ advance اور primitive دونوں collector select نہیں ہوتے ہیں average character select ہوتے ہیں دیکھیں اور disruptive میں کیا ہوتا ہے کہ average character Disrupted ہو جاتے ہیں advance primitive character نیچر میں select کیا جاتے ہیں دیکھیں تو Disruptive Directional اور پہلا کون زیادہ stabilizing اس کو یاد رکھ لیگا دیکھیں جیسے مانیجر چائلڈ کی برت ہوتی ہے اگر چائلڈ ایک kg کا ہے تو اس کی death ہو جائے گی اگر 10 kg کا تو اس کی death ہو جائے گی لیکن اگر 3 پونٹ 4 پونٹ کا ہے تو survive کرتا ہے یہ example کس کا ہے stabilizing natural selection کا ٹھیک ہے stabilizing natural selection کا یہ example ہے اکی یہاں پہ formula دیا گیا اس کو یاد کے لیجے گا p plus q is equal to p square plus 2 p q plus q square یہ binomial expansion کلاتا binomial expansion of p plus q ka 4 square ٹھیک ہے یہ دکھایا ہے کہ کوئی population ہے اس میں a capital a a a a a a a a q a q a binomial expansion equation q equilibrium equation q square plus q square is equal to one ٹھیک جین مغیرشن اور جین فلو۔ ایک کو گیا جینی دریفت ہے۔ دوسرا فیٹر ہوا۔ مناسی تیسرا ہوا۔ چوتا کان سا ہے۔ جینی ری کمیناسی۔ پانچھ ہو گیا۔ نسلال نسلال۔ مجینیس اور عیدیو زیادہ نیگ سڈیو لیا ہے۔ جینیس اور عیدیو زیادہ نیگویں اے گیرے سیمی ری کے اچھان گیا۔ اگر کسی پاپولیشن سے جین یا اریل کا اچانک لاؤس ہو جائے تو اسے ہم جینیٹی دریفت کہتے ہیں اور جینیٹی دریفت ہوتا ہے اسمال پاپولیشن مائیگریشن کیا ہوتا ہے مائیگریشن میں آرگینیزم یا انڈیوزوال ایک پلیس سے دوسرے پلیس کو چلے جاتے ہیں ایک بٹس مائیگریشن بھی ہے فش مائیگریشن بھی ہے وہ مائیگریشن ہوتا ہے بریڈنگ گراؤنڈ اور فیڈنگ گراؤنڈ کی بیچ میں ہارڈی وینڈبر ایکلیبیم میں ہم ڈسکس کر رہا ہے مائیگریشن کا مضب پاپولیشن کے کچھ انڈیوزوالز کسی نئی لوکلیٹی میں چلے جاتے ہیں جب نئی لوکلیٹی میں جا کے وہاں پہ آپ نے آپ کو ایڈیپٹ کرتے ہیں تو جین فرکونسی چینڈ رہ جاتی ہے جو ان کی Ôرج spinal جین فرکونسی ہے وہ چینڈ رہ جاتی ہے ان کی جینس میں ان کے ایلیل میں چینڈ zas داتے ہیں اور وہ ایک نئی پاپولیشن کو ڈبلپ کرتے ہیں تو وہ آرگینز جو پرانی لوکلیٹی سے نئی لوکلیٹی میں گئے تھے اور وہاں جا کے کہ وہ ایڈپٹ ہو گیا ہے ان کا جین کمپوزیشن اب اوڑ یا پیرنٹل پاپولیشن سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو انہیں ہم فاؤنڈر کہتے ہیں جو سب سے پہلے گئے تھے اور ان کا جو جینو ٹائپ چینج ہوا جو ان کی جین فرکوینسی میں چینج آیا اسے ہم کہتے ہیں فاؤنڈر ایفیکٹ ٹھیک ہے تو اس کو جب آپ مارک کر لیجے آپ مائیگریشن آف ای سیکشن آف ایپپولیشن ٹو اینادر پلیس اینڈ پوپولیشن اکر جین فرکوینسی چینج ان اریجب ایس نیو پوپولیشن ٹھیک ہے نئے جین سے نئے ایلیل نئی پاپولیشن میں ائید ہو جاتے ہیں اور اوڈ پاپولیشن کے کچھ ایلیل یا کچھ جین ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے sometimes the change in the allele frequency is so different the new sample of population and they become a different species the original drifted population become founder and effect is called founder effect یہ جو last line میں نے کہی ہے sometimes اس کو important کر لیجے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ کسی population سے جو individuals نئی locality میں جاتے ہیں وہاں جا کے وہ adapt جاتے ہیں تو ان کی adaptation میں gene frequency یا allele کی frequency میں change ہوتا ہے کچھ allele بڑھ بھی جاتے ہیں کچھ allele کم بھی ہو سکتے ہیں تو جو changes ہوئے اوچ changes سے وہ پرانی population سے تھوڑا سا بدل جاتے ہیں اور نئی population کو develop کرتے ہیں تو جو گئے تھے وہ founder اور جو ان کی gene frequency میں change ہوا وہ founder effect ایسی bottom net effect ہے bottom net effect میں کیا ہوتا ہے کہ population ہے اور natural hazards کی وجہ سے جیسے volcanic activity آئیں یا flood آیا اس میں سے کچھ species extinct ہو گئیں جو species extinct ہو گئیں تو کچھ allele کی frequency بدل گئی کم ہو گئی allele کی frequency یا allele کی frequency بڑھ گئی ٹھیک ہے کچھ genes بھی کم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ genes مدھر delete ہو سکتے ہیں کس نے دیتی darwin نہیں دیتی یہ آپ کو یاد ہے natural selection کس نے دیتی darwin نہیں دیتی نیکس پیچ پہ دیئے نیکس پیچ پہ دیکھیں گے آپ ایک diagram بنہا ہوا ہے جو important ہے ارے کافی important diagram diagram بھی بہت اچھا ہے دیکھیں ذرا بھی ہاں سے diagram کیا ہے evolution of plant from through geological periods geological periods ٹھیک ہے جا side میں دیکھیں جو red lines ہیں paleozoic یہ ira ہے mesozoic ira ہے schinozoic ira ہے mesozoic ira کو کیا کہتے ہیں age of age of کیا کہتے ہیں اس کو reptile کہتے ہیں mesozoic ira کو age of reptile کہتے ہیں اور یہ جو schinozoic ira ہے اس کو لکھیں اسے کہتے ہیں age of mammals اس کو age of mammals بھی کہتے ہیں اور age of birds بھی کہتے ہیں age of angiospermic plant بھی کہتے ہیں اوکے پیسے مارک کیجئے schinozoic ira جو ہے اس کو age of mammals age of birds age of angiospermic بھی کہتے ہیں مزر زوئی کی رب کیا کہتے ہیں age of reptile کہتے ہیں ٹھیک ہے demonian period demonian period کہتے ہیں age of fish اسے کہتے ہیں age of fish کہتے ہیں یہ carboniferous period کو کہتے ہیں age of amphibians carboniferous کیا کہتے ہیں age of amphibians اور juresic period کیا کہتے ہیں age of dinosaur age of dinosaur اس ڈائیگرام میں دیئے برافائٹ ٹیرڈو فائٹ جیمنو سپرم انجو سپرم کے انسسٹر کا نام کیا ہے وہ انسسٹر کا نام کیا ہے chlorophyte انسسٹر ان کے chlorophyte انسسٹر ان کے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے اب sylophyton sylophyton کب آئے تھے late cilurion period میں آئے تھے sylophyton کسے آئے تھے late cilurion period میں آئے تھے دیونین جسے ایج آف فیش کہتے ہیں تو لیٹ دیونین میں پرو جیمنوس پرم ڈبل اپ ہوئے سیڈ فن کو مارک کیجئے سیڈ فن کیا ہے سیڈ فن کب اورجن ہوئے تھے سیڈ فن ہیو بین ایوارڈ لیٹ کاربونی فیرس پیریڈ سیڈ فن ہیو بین ایوارڈ لیٹ کاربونی فیرس پیریڈ نیکس ٹاپک دیکھیں آپ فرن کونیفر سائکیٹس فرن کونیفر سائکیٹس اور ہر بیشر لیکوپورٹس have been evolved in جوریسک پیریڈ نیکسٹ گنگو نیٹیلز اورینڈ ہارس تیل گنگو نیٹیلز اور ہارس تیل have been evolved in کرسٹیسیس پیریڈ ٹیک ہے ڈائی کودرلیڈانس ڈائی کودرلیڈانس لیٹ کرسٹیسیس پیریڈ میں ایوالو ہوئے تھے دیکھیں ہارس تیل گنگو نیٹیلز یہ کرتیشیس پیریڈ میں ڈبلپ ہوئے تھی یا ایوالو ہوئے تھی ایک انجسپرم انجسپرم میں کونسے ہیں مونوکورٹ والے انجسپرم مونکورٹ لیڈنز انکریز گیر بائیوڈاورسٹی ان ریسینٹ پیریڈ ریسینٹ پیریڈ میں کس کی بائیوڈاورسٹی انکیریز ہو رہی ہے مونوکورٹ پلانٹس کی ایک بیسے انجسپرم کبھی ایوالو ہوئے تھے انجو سپرم کی اوریجن ہوئی تھی لیٹ کریٹیسیس پیریڈ میں لیٹ کریٹیسیس پیریڈ میں اوکے نیکسٹ ٹاپک پہتے ہیں یس اس میں مارک کریں گے آپ جولیس فیش جولیس فیش 350 ملین ایرز اگو ایوالو ہی تھی ٹک ہے سی ویڈ سی ویڈ اور فیو پلانٹ اگزیسٹیس پر بلی اراؤن 320 ملین ایرز اگو سی لکھنٹ سی لکھنٹ لیٹی میریہو کہتے ہیں لیویگ فوسیل سے یہ لیویگ فوسیل سے سی لکھنٹ لیٹی میریہو کہتے ہیں لیویگ فوسیل سے یہ لگبک 350 ملین ایرز اگو پہلے پائی جاتی تھی اور 1938 میں ساؤتھ افریکہ میں ان کو دیکھا گیا تھا نیکس پینٹ پہ دیئے نیکس پیس پر اس میں بھی ایک ٹیبل بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیاگرام کس کا ہے repetition ساؤتھ ایرز 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 تھے اور ساؤت35 ویق proceder یہ جو ڈائیگرام بنا ہوا ہے اس میں اوپر سے دیکھئے گا ٹرٹل ہے پھر لیزرڈ رکھا ہوا ہے پھر سنیک پھر ٹوٹورا کروکوڈائل برڈز ممز ان کو دھیانے کیے گا سیکوینس کو پہلے کس کا ڈائیگرام ہے ٹرٹل کا ہے پھر لیزرڈ کا ہے پھر سنیک کا ہے پھر ڈائیگرام کس کا ہے یہ ٹوٹورا کا ہے اس کو مارک کر لی جائے ٹوٹور آئی ہے ٹھرپسیڈ کب ایکسٹینٹ ہو گئے تھے ٹرپسیڈ ایکسٹینٹ ہو گئے تھے ارلی جوریسک پیریڈ میں ٹرپسیڈ ایکسٹینٹ ارلی جوریسک پیریڈ میں ٹوٹورا کا ہے نیکسٹ پیراگراف میں آجئے آپ نیکسٹ پیراگراف میں دیکھیں آپ اس پہ کوئی خاص پوائنٹ سے نہیں ہیں ہم نیکسٹ پیج پا جاتے ہیں نیکسٹ پیج میں دیکھیں نیکسٹ پیج میں ٹیرانوسور ٹیرانوسور کارنیوورس دینسور تھا ٹیرانوسور کیسا دینسور تھا کارنیوورس کارنیوورس دینسور تھا اکثیو سور یہ ایکویٹک ڈانو سور تھا ایکویٹک دو پانی میں رہتے ہیں یہ لگبک 200 ملین یارز پہلے پائے جاتے تھے اوکے نیکس پینٹ دیکھئے ڈانو سور آج سے لگبک 65 ملین یارز اگو پہلے ڈسپیوڈ ہو گئے ڈانو سور اس ارث سے 65 ملین یارز پہلے اگو کیا ہو گئے ایکسٹنٹ ہو گئے ڈانو سور ایکسٹنٹ فروم دہ ارث ٹیک ہے کب 65 ملین یارز اگو پہلے ان کا کاؤس کیا تھا ان کا ایک کاؤس تو یہ تھا کہ ان کا برین زیادہ ڈبلپ نہیں تھا جس آپ سے باڈی تھی لارڈ سائز باڈی تھی برین کا سائز چھوٹا تھا دوسرا جو کارنیووڈ ڈائنسور تھے پریڈیٹر ڈائنسور تھے انہوں نے ہر بھی ور کو مر دیا اور ان کے ایگ کو ان کے ایگ کو میمیلین ان کے ایگ کو میمیلین مول لائک اینیمل تھے وہ ان کے ایگ کو نیسٹ کر دیتے تھے ڈائنسور کے ایگ ڈائنسور ایکس ور ڈیسٹریڈ بائی میمیلین انسسٹر ڈائنسور کے ایگ کو جو میمیلین تھے پریمیٹیو میمیلین تھے جو کھی مول لائک ہوتے تھے ریٹ کی طرح ہوتے تھے وہ ان کے ایگ کو ڈیمیج کر دیا کرتے تھے اور ایک مین کاز اور بھی تھا کلیمیٹک چینج ڈائنسور کے ایکسٹین ہونے کا مین کاز کیا تھا کلیمیٹک چینج کلیمیٹک چینج کی وجہ سے ڈائنسور ایکسٹین ہو گئے تھے ٹھیک ہے نیکس پینٹ دیکھیں فرسٹ میمل فرسٹ میمل کون تھا شروز تھا فرسٹ میمل ور لائک شروز میملس ور ویپیرس دیکھیں ایک پینٹ دیا دیکھیں گا جیسے کوششن آتا ہے کہ یہاں کا فیونا اس کانٹینٹ کے فیونا سے میچ کرتا ہے ہے نا تو ان کے آنسور ہوتے ہیں کانٹینٹل ڈریفٹ یہاں پہ دیکھیں دیو ٹو کانٹینٹل ڈریفٹ ورن ساؤتھ امریکہ جوائنٹ نارتھ امریکہ دیز اینیملس ور اوور ہے نا اوور آئیڈن بائی نارتھ امریکن فیونا ٹھیک ہے دیو ٹو سیم کانٹینٹل ڈریفٹ پاؤزڈ میمل آف آسٹیلیا سروائیو بیکاوز آف لیک آف کمٹیشن فرم اینی آدھر میمل آئی کوششن آتا ہے کہ آسٹیلین ریجن میں مارسوپیل میمل پائے جاتے ہیں اور کہیں نہیں پائے جاتے ہیں کیوں یہ کوششن آتا ہے اس کو مار کیجے آسٹیلین ریجن میں آسٹیلین ریجن میں مارسوپیل میمل پائے جاتے ہیں اور کسی ریجن میں نہیں پائے جاتے ہیں اس کا کاؤز کیا ہے تو کس کا کاؤز ہے کانٹینٹل ڈریفٹ کیا کاؤز اس کا کانٹینٹل ڈریفٹ ہے ٹھیک ہے میں نے کیا بتایا اگر کوششن یہ بھی آتا ہے کہ اس ریجن کا فیونا اس ریجن کے فیونا سے میچ کرتا ہے اس کا کاؤز کیا آتا ہے continental drift تھا اب وہ الگ ہو گئے پہلے کبھی جوڑے تھے آپس میں یہ ٹھیک ہے تو آسٹریلیا والا کوشن زیادہ آتا ہے کہ آسٹریلیا میں مہرسوپین محمس پائے جاتے ہیں یا کنگارو پائے جاتے ہیں اور کہیں نہیں پائے جاتے ہیں کیا قوز ہے اس کا تو آپ آنسہ لگیں گے continental drift ہے کیونکہ اس region کب کسی بھی اور region سے لینڈ connection نہیں ہے ٹھیک ہے اگلہ پائنٹ ہے origin and evolution of man origin and evolution of man 15 million years ago پہلے primate drapithecus ramapithecus کی origin ہوئی تھی ramapithecus man like تھا اور drapithecus ape like تھا اس کو mark کر لیں ramapithecus man like drapithecus ape like تھا ٹھیک ہے ape اور human کا 1.5 سے 5% genotype بس different ہوتا ہے ape اور ہمارا genotype 1.5 سے 5% ڈیفرینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے next two million years ago اس کو mark کیجے گا australopithecus ہمارا first ancestor ہے ہم لوگ کا first ancestor کون ہے australopithecus ہے جسے tongue baby بھی کہتے ہیں تو australopithecus probably lived in east african grass land اس کو mark کر لیں question important ہے next point پہ دیئے first human like homo need was homo habilis ٹھیک ہے اس کی brain capacity تھی 650 سے لے کے 800 cc they probably did not eat meat یہ question بہت آتا ہے homo habilis meat نہیں کھاتے تھے یہ fruit کھاتے تھے اس کو mark کیجے homo habilis meat نہیں کھاتے تھے did not eat meat ٹھیک ہے ہمارے کونسے ancestor meat نہیں کھاتے تھے homo habilis ایک اور بھی ہے australopithecus australopithecus بھی ہے نا fruit کھاتے تھے جن دونوں کا نام یاد رکھیے گا ٹھیک ہے homo erectus 1.5 million years ago evolve ہوئے تھے homo erectus 1.5 million years ago پائے جاتے تھے انہیں java man بھی کہتے ہیں java man کی canal capacity کیتی ہے 900 cc next page پہ دیئے آرے بھائی یہ تو skull بنی ہوئی ہیں skull کو mark کیجے اس میں سے ایک بار question آیا تھا یہ جو سب سے پہلی skull کس کی ہے homo sapiens کی ہے ٹھیک ہے adult homo sapiens کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کس کی ہے baby chimpanzee کی اس کے بعد adult chimpanzee کی تو baby chimpanzee کو mark کیجے آپ okay baby chimpanzee ٹھیک ہے اور جو سب سے نیچے کس کی ہے وہ adult chimpanzee کی ہے ٹھیک ہے baby chimpanzee is more like adult human skull mark کیجے اس کو than adult chimpanzee مزی تین skull بنی ہوئی ہیں سامنے اس کے ڈائیگرام بنی ہوئی ہیں پہلا ہے یہ homo sapiens کی skull ہے یہ baby chimpanzee کی ہے اور اس کے بعد چلی کونسی ہے adult chimpanzee کی تو آپ baby chimpanzee skull دیکھئے homo sapiens کی skull سے ملتی ہے ٹھیک ہے baby chimpanzees more like adult human skull okay next point پہ دے گئے homo erectus probably eat meat جاوہ من کارنی ورس بھی تھے ویسے تو ہمین کے انسسٹر اومنی ورس رہے ہیں لیکن جاوہ من پیکنگ من نیانٹھنر من اور کرو مینگنر من یہ کینیبلیزم بھی تھے کینیبلیزم اسے کہتے جو اپنی سپیشیز کو مارکے کھا جاتے تھے ٹھیک ہے نیانٹھنل من اس کا برین کا سائز کتنا ہے مطلب کینیل کیپیسیٹی کتی ہے 1400 مطلب 1400 چیزی ٹھیک ہے نیانٹھنل من کی کرویل کیپیسیٹی ہے 1400 چیزی آپ کو یہ بھی لکھا مل سکتا ہے 1450 چیزی یہ رہتے کہاں تھے یہ رہتے کہاں تھے east اور central اسے میں رہتے تھے east اور central اسے میں رہتے تھے کب رہتے تھے یا آج سے لگ بک 1,240,000 years پہلے رہتے تھے ٹھیک ہے نیانٹھنل من اپنی جو ان کے old person ہوتے تھے اور جو مر جاتے تھے dead bodies کو زمین کے اندر دبا دیا کرتے تھے نیانٹھنل من اپنی dead bodies کو زمین کے اندر دبا دیا کرتے تھے homo sapiens eros اس کو مار کیجئے بہت important point homo sapiens eros in afrika homo sapiens eros in afrika ٹھیک ہے during ice age ٹھیک ہے during ice age کتے سال پہلے 75,000 سے 10,000 years پہلے بھیم بیٹھ بھیم بیٹھ rock میں پری ہسٹورک man کی پینٹنگ پائی گئی ہے agriculture کبھی start ہوئی تھی آج سے 10,000 years پہلے ہیمن کی ابولوشنری ہسٹری ان کے فوسس پر ڈیپین کرتی ہے اور ہیمن کے فوسس کی سٹیڈی ہم کرتے ہیں پوٹیشیم آرگین میتھڈ کے دورہ ہیمن فوسس کی سٹیڈی کری ہے ہم نے پوٹیشیم آرگین میتھڈ کے دورہ کری ہے ایک پینڈ اور دھیان دیکھئے گا ایک ہوتا ہے کلیڈو جینیس کلیڈو جینیس مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسیسٹر سے کئی سپیشیز ڈبلپ ہو گئی اسے کہتے ہیں کلیڈو جینیس اور ایک ہوتا ہے اینجیس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈیوزولز ہے کہ کوئی سپیشیز ہے اس سپیشیز میں دھیرے 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 چینجز ہوتے چلے گئے اور ایک نئی سپیشیز ڈبلپ ہو گئی تو اسے کہتے ہیں اینجیس ایک کلیڈو جینیس جس میں ایک انسیسٹر سے کئی سپیشیز ڈبلپ ہو گئی جیسے کہتے ہیں divergent evolution اور ایک energenesis اس میں کیا ہوتا ہے کہ ancestor میں دھری دھری changes ہوتے چلے گیا اور gradual variation سے ایک نئی species کی origin ہوتی ہے اسے کہتے ہیں energenesis ایک اپنے ملر کا experiment پڑھاتا اس میں methane ammonia hydrogen ratio کیا ہوتا ہے یہ question بہت آتا ہے methane ammonia hydrogen ratio کیا ہوتا ہے 2 ratio 1 ratio 2 2 1 2 next point next point اور بھی تھوڑا دسکس کرتے ہیں میں نے homologous organ اور analogous organ بتایتے ہیں آپ کو تھوڑا دسکس کے example آپ اور discuss کر لیجے male testes اور ovary male testes اور ovary homologous potato and ginger homologous radish and carrot homologous plasma protein in blood of men and apes plasma protein in blood of men and apes کیا یہ homologous ہے analogous کو بھی discuss کر لیجے تھے تھوڑا سا sting of bee and scorpion sting of bee and scorpion یہ کیا ہے analogous earthworm کی chlorogogen cells اور vertebrate کا liver analogous ہے next question تھا variation سے adaptation سے سب species یا race develop لب ہوتی ہے تو اسے micro evolution کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے macro evolution macro evolution جو ہوتا ہے species level سے اوپر ہوتا ہے species level سے اوپر ہوتا ہے مطلب genotype میں change ہوا genotype میں change ہوا اور family اور order اور genera بنے genera family order کی origin ہوئی تو اسے کہیں گے macro evolution اور mega evolution میں کیا ہوتا ہے نیا کلاس اور phylum بنتا ہے نیا کلاس اور phylum بنتا ہے ایک question بڑا important ہے unit of evolution ارے miss مت کرنا unit of evolution unit of evolution population اور unit of natural selection individual unit of natural selection کیا ہے individuals ہے اوکے آپ نے organic evolution پڑھتا ہے اس میں evidences بھی پڑھے دیں embryology سے evidences آتے ہیں biogenetic law کیا تھا biogenetic law proposed کیا تھا heckle ontogeny repeats phylogeny کہ کوئی بھی organism یا کوئی بھی species اپنے embryonic period میں ancestor ایک بار پھر سے کرتا ہوں biogenetic law proposed by heckle ٹھیک ہے biogenetic law ontogeny repeats phylogeny کوئی بھی organism اپنی embryonic period میں اپنی evolutionary history کو revise کرتا ہے اپنی evolutionary history کو revise کرتا ہے اپنی phylogeny کو revise کرتا ہے لیکن بیرلا کیا تھا بیرلا ٹھیک ہے بیرلا کیا تھا کی کوئی بھی organism کوئی بھی species اپنے embryonic period میں اپنے ancestor کے embryonic characters کو revise کرتے ہیں organism revise ancestral embryonic character in their embryonic period ٹھیک ہے adult کے character کو revise نہیں کرتے حیکل کا کیا تھا کی ontogeny repeats phylogeny ٹھیک ہے embryonic development کے سمیں evolutionary history اپنے آپ کو revise کرتی ہے phylogeny کو revise کرتی ہے مطلب اس میں adult کے character آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن bear اس کے opposite تھے bear نے کیا کہتا کہ کوئی بھی species اپنی embryonic period میں اپنے ancestor کے embryonic character کو revise کرتی کرتی یا ان کو show کرتی ہے ٹھیک ہے next point دیکھیں tate pole ammonias create کرتا ہے ٹھیک ہے اور ان کا adult frog ureos create کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس chemical سے بھی اس chemical composition سے بھی ان کے excretion کے base بھی کہہ سکتے ہیں کی terrestrial animals کی origin aquatic ancestor سے ہوئی ہے ایک point اور یہ رکھے گا proto cell proto cell کو u binds کہتے o binds proto cell کو u binds کہتے e o b i o and t s ٹھیک divergent evolution کو اس طرح سے represent کر سکتے ہیں یہ جو میں نے diagram بنائے کس کا ہے divergent evolution کا ہے اور parallel evolution کا بنا رہا ہے یہ کس کہ گا یہ parallel evolution کا ہے اور convergent میں کیا ہوتا دیکھ ہے convergent evolution میں اس طرح ہو گیا یہ convergent evolution کا ہوتا ہے ٹھیک ہے convergent evolution یہ ہے convergent evolution ٹھیک ہے پہلا diagram جو میں ہے جس کو میں write کر رہا ہوں یہ کون سا ہے divergent اس کے بعد parallel ہے اس کے بعد کون سا ہے convergent اور آپ سیلیکشن ہو جائیں thank you wish all the best